کیا ہوا؟ اببہ موبائل یوز کر رہے ہیں اببہ جاں نا بات تو کر اببہ مجھے ڈل لگ رہا ہے اببہ جاں نا کچھ نہیں ہوتا چل نکل السلام علیکم اببو والہم السلام السلام علیکم اببو والہم السلام اببو عید پر السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ عیدی دیں اور وہ علیکم السلام کا مطلب ہوتا ہے عیدی نہیں ہے تو اسے پورے رکھتے نہیں ہے عیدی چاہیے جاؤ جا کے ڈسپینسر میں پانی کی بوتل لگاؤ جی اببو کاسم بھائی میرے کپڑوں کا کیا ہوا ارے آو آو میاں بس ہو گیا کاسم بھائی کیا ہو گیا ارے بس سمجھو ہو گیا ارے کاسم بھائی بتا تدھے ہو کیا گیا ارے ہو گیا مطلب تھوڑا سا رہ گیا کاسم بھائی آج چانگ رہ دے کلی دے کیسے ہو گا ارے بس کاج بٹن کا کام رہ گیا سمجھو ہو گیا کاسم بھائی میں نے دیکھے بنیان لے لیا بس آپ شلوار کا میز دیں گے تو میں وہ پہن کے صبح نماز پڑھنے جاؤں گا ارے تم فضل کا پریشان ہو رہو تم صبح میرے پاس بنیان پہن کے آجا نا یہاں سے میں تمہیں کپڑے ستری کر کے دے دوں گا تم ڈائریک یہاں سے نماز پڑھنے چلے جانا ٹھیک ہے دیکھ لے کاسم بھائی پکا ارے ہاں ہاں کاسم بھائی کی زبان جلے پوری مارکٹ گوا ہے کاسم بھائی آپ کا سمگا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جاؤ تم آرام سے سو جاؤ جاؤ कاسم بھائی کاسم بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے میرے ساتھ کاسم بھائی آپ نے مجھے دھوکا دیا ہے کاسم بھائی کاسم بھائی آپ میری آواز شعرت آریری ہمیں میں بلیاں میں کیسے نماز پڑھنا جاؤں گا کاسم بھائی کاسم بھائی میرے دن میں یور باز ہے گا کاسم بھائی آپ نے بازہ کیا تھا کاسم بھائی آپ نے اسے جوڑ بولا ہمارا کتہ سالہ کا رشتہ کاسم بھائی آپ نے سوارے رشتے زمدانی سے دے گا کاسم بھائی کیا ہو گیا بھائی کیوں رہے ہیں صبح صبح یان میرے تیلا نے کاسم بھائی انہوں نے کہا تا صبح بنیاں پین کے آ جاؤ میں تمہیں ایک چلوار کمیز دے دوں گا لیکن ان دوکان بن گر کے بھائی لیکن بھائی آپ بنیاں میں کیوں ہو او بھائی یہ صرف آپ کے درزی نے نہیں کیا ہم سب کے درزی نے یہی کیا ہے ہم سب ایک ہی ٹرین کے مسافر ہیں آو چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں چلو دس بیس تیس چالیس پچاس ساڑ یار صبح سے اب تک صرف 50 سی ایدی جم ہوئی ہے اس سزار تو مسجد کے باہر بیٹھ کے فقیر کمال لیتا ہے بچپن کے بھی کیا دن تھے بھائی یہ میں آپ سے کام تھا کیا کام ہے یار بولو وہ ہمیں اپنی ایدی کنوان دی اوے یار کیا ایدی کنوانی دی چلو ہم لاؤ یوسف سب سے پہلے تم اپنی ایدی دو یہ لے پاڑ بھائی اوہو اتنی موٹی گڑی اتنی معصوم شکل پہ تو اتنی موٹی گڑی ملے گی ایک دو تین چار باچ چھ ساٹ آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرا یوسف تمہیں پتہ ہے تمہاری کتنی ایدی ہے یہ ہے گیارہ سو اسی روپے یہ لے اپنی ایدی کیا تھا بھائی؟ کچھ نہیں جب مجھے ایسا لگا کچھ تھا جی چھ سات آٹ نو تس تیارہ بارہ تیرا چولہ پندرہ سولہ سترہ تھارہ عبدالقبیر میجھے لگتا ہے تمہارے پاس بارہ سو پچاس روپے ہیں یہ لوں اپنی ایدی یہ نجلڑ ایک منٹ رکھ جاؤ ابھی میری بھی ایدی باقی ہے یہ دیکھو اتنی ساری ایدی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس بس سو روپے ایدی جمع ہوئی ہے ہم لوگ جن گھر فار بھائر آپ اکتے بڑے پھر بھی آپ کے پاس خالی سو روپے ایدی ہے تم لوگ بڑے ہوگے نا تو تم لوگ کو بھی کوئی ایدی نہیں دے گا بڑےوں کو کوئی ایدی نہیں دیتا تو سو روپے ایدی جو ہوئی ہے کیا کروں گا ایسا سو روپے کا اٹھا لو جان اٹھا لو سب سے پہلا عید مبارک کا بشتہ میں ہی تمہیں کروں گا اٹھا لو جان یوں نہ ستاو اب ہیلو ہیلو جان کیسی ہو میں ٹھیک آپ سنائے ارے جان میں تمہارے بغیر کیسا ہو سکتا ہوں اوہ سو سویٹ اچھا جان سنو وہ اید مبارک آپ کو بھی اید مبارک ارے میری کہاں سے اید مبارک ہوئی کیا مطلب ارے جب تک تمہاری دید ہی نہیں ہوگی تو میری اید کہاں سے ہوگی اچھا سنو ہاں بھولو جان یار وہ میں کزن کے گھر پہ مہندی لگانے دی تھی میری پوپو نے نا مہندی سے موٹے بنا دی اور کل سوہ میرا آسلم سے نکا ہے جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے چلا میں تم سب آدم بات کرتے ہیں پوپو آگے نے نے سرو میری بات سرو نے سرو میری بات 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 سر